بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوئی یا کنستہین ہیڈر ٹی وی کی جانب سے پرگرام منظرنامے میں آپ کا مذبان انیور نکوی آپ کو کنیڈا کی شہر ٹورانٹو سے خوش حاملیت کہتا ہے ہیڈر ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اس طرح کے پرگرام آپ کے لئے پیش کرے کہ جو آپ مفید بھی ہوں اور منفرد بھی ہوں ہیڈر ٹی وی اس وقت ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے اور یہ پرگرام بھی ہر دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا اس پرگرام میں بیسیکلی ہم ہر خبر کے پس منظر کو دیکھیں گے خبریں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو ہر لہمہ بنتی رہتی ہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہر خبر کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے دیکھا جاتا ہے اس کا انیلائز کہا جاتا ہے ہیدر ٹی وی کو ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو ہم نے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک عالمی منظرنامے پہ جو بھی سیاسی چغرافیہی احلات یا دوسرے واقعات ہوں ان کو ہم اس پرگرام میں اپنے ڈسکس کریں اور اس پرگرام میں ہم نہ صرف آپ کے ساتھ شدی کے گفتگو ہوگے بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایسے ماہرین کو اس پرگرام میں لاسکیں کہ جو سیاسی سماجی اور دوسرے معاملات میں ایک ماہرین کی ماہر کی حیثت رکھتے ہوں اس طرح ہم اس پرگرام میں ہر اس واقعے کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ کے لیے تو مقامی ہو لیکن ہمارے لیے انٹرنیشنل ہو اور ہم اس کو اپنے مقامی طور پر ڈسکس کریں جب ہم اپنے ماہرین کو انوائٹ کریں گے اس میں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے ماہرین ایسے ہوں کہ جو بین ارقوامی تعلقات سیاست جغرافیائی اور ہر اس معاملے پہ ماہر کی حیثت رکھتے ہوں جس معاملے کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑی خوش خسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قرامت اللہ غوری صاحب قرامت اللہ غوری صاحب جو ہیں وہ ایک ہمارے جہر شخصیت کے مالک ہیں بیسیکلی تو یہ سفارتی مختلف سفارتی پوزیشنز پر رہ چکے ہیں اور اس معاملے میں یہ دنیا بھر کے معاملات کو اور سیاسی خبروں کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں قرامت اللہ غوری صاحب نا صرف یہ کہ ایک سفارتکار ہیں بلکہ اپنی شخصیت میں ایک انجمن ہے یہ شاعر بھی ہیں مصنف بھی ہیں عدیب ہیں مختلف کتابوں کے مصنف ہیں اور یہ دنیا کے مختلف جرائد میں انگلیش اور اردو میں مضمون بھی لکھتے رہتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ کوشش آج بھی جاری ہے قرامت صاحب میں آپ کو اس پرغام میں ویلکم کرتا ہوں عزیر شکریہ میں اس پرغام ویلکم کرتا ہوں اور جیسا میں ہی کہہ رہا تھا کہ صاحب ہم جب کیونکہ ہر خبر کو ہر ایسی چیز کو اپنے موضوع بحث بنائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ سے بھی آپ کی رائے سے متعلق ہوتے رہیں آپ کی رائے نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ہمیں انگلیشمنٹ کا کام کرے گی بلکہ یہ کہ ہمیں اپنے پرغام کو اور زیادہ آپ کی رائے کے مطابق اور عالمہ تحرین کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو پولیش کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی تو میں آپ سے صدا کروں گا کہ آپ اس پرغام کے ساتھ رہیں اور اپنی آرہ سے ہمیں متعلق فرمائیں بہت ضرور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوالات کی جواب دے سکروں اور آپ کی اور آپ کے سامعین کی تبقہات پورا آپ در سکروں تینکیو ترامت بھائی یقیناً یقیناً آپ کی تجربے سے ہمیں مستفیض ہونے کا موقع ملے گا آج کے اس پرغام میں ٹوپکس تو ہمارے پاس کئی ایک تھے جس میں ہم میڈلیس کی کنیشنز نورٹ امریکہ کی کنیشنز ایشیا چائنا کی کنیشنز کو ڈسکس کرتے لیکن ایک ٹوپک جو آج کل ہر دردمند دل کو بہت زیادہ صدا کیے ہوئے ہے وہ ہے وہ کلنگ وہ گروٹل کلنگ that has happened in بلوچستان اپاکستان پرومیس in the area of much that was a very brutal killing where the people have been beheaded اور اس لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس موضوع پہ آگے جانے سے پہلے میں ہیدر ٹی وی کی طرف سے کی مینجمنٹ کی طرف سے اوری صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں تمام ہزارہ کمیونیٹی کو خاص کر شہدائے کی شہدہ کی لوائقین کو تازیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ شہدہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جو لوائقین ہیں ان کو سب و زمین لطا فرمائے یہ دراصل میں ایک تھوڑی سی تفصیل اس واقعے کی بتا دوں کہ یہ پچھلے ہفتے تین جنوری کو پیش آیا تھا جب جو میں تانکن مزدور ہیں تانکن مزدور جو ہے جو سو رہے تھے تو ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی تحریک کی گئی کہ صاحب یہ کس مذہب سے کس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے تو پھر ان کو ہاتھ بانھ کے ان کو شہید کر دیا گیا اور اس بھٹن طریقے میں شہید کیا گیا کہ ان کی گردن سر سے جدہ کر دی گیا یہ ایک بہت ہی ظالمانہ فیل ہے ہم سب مل کے اس کی مذہمت کرتے ہیں اور میں اپنے قرامت بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ قرامت بھائی اس فیصلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے خیزات کے ذات فرمائے گا جی بہت بہت شکریہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ انتہائی اندوناک حادثہ ہے جس طریقے سے ان غریب کانکنوں کو پکڑا گیا پھر ان کے ہاتھ ان کی پیٹ کے پیچھے رسیوں سے باندھے گئے اس کے بعد ان کے سر قلم کیے گئے اور اور سر قلم کرنے کے بعد جو بترین بات ہو سکتی تھی وہ یہ کہ اس تمام خونی سانہے کو اس واقعے کو فلمایا گیا اور اس کے بعد مارنے والوں نے ٹی وی پر اپنے اس کارنامے کو دنیا کو دکھایا کہ دیکھو ہم نے ہم نے کیسا مصروعوں پر ستم ڈھایا ہے تو یہ بہیمت کی انتہا اگر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی ہے آپ فرما رہے تھے کہ تین جنوری کو یہ حادثہ ہوا تو مجھے خیال آیا کہ گزشتہ برس تین جنوری کو ایران کے ایک بڑے رہنما خاصم سلیمانی کو بغداد میں شہید کیا گیا تھا مجھے کہ ایران اور پاکستان پڑوسی ممالک ہیں دونوں کی دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہماری ایک بہت طویل سراد ہے ایران کے ساتھ اور نہ صرف یہ کہ ہم زمینی راستے سے ایران سے ملے ہوئے ہیں بلکہ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہماری تاریخ پر ہماری زبان پر ہماری معاشرت پر ہماری سماجی مشاغل پر ہمارے فن سنائی پر ہماری تعمیرات پر کسی ملک کی اگر سب سے گہری چھاپ ہے تو ایران کی ہے ایران کے ساتھ ہمارے رشتے صرف جس کو کہا جائے جسمانی یا فیزیکل نہیں ہیں ہمارے ایران کے ساتھ روحانی رشتے ہیں ہمارے ایران تاریخی روابط ہیں میں ذرا سا یہاں پہ اس واقعے کو پھر وہ کروں کہ یہ جو واقعہ تھا اس میں لوگ اتنے جذوات میں آئے ہوئے تھے کہ وہ اپنے اپنے شہدہ کو لے کے اور وہاں پہ سڑک پہ بیٹھ گئے سردی راتوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو ان کا اتجاج تھا یہ میرے خاصے مظلومیت استقامت اور جو بہیسی ہے اس کا ایک بہت اچھا انتزاج تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب سارے ناظرین نے اس کو دیکھا کہ جی یہ نہ صرف یہ کہ مچ میں بیٹھے تھے بلکہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ جا کے کراچی میں کوئی پیتیس پیتیس جگہ پہ بیٹھ گئے تھے پھر لاہو بروستان ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ٹھیک ایک عالمی ایک بہیسی تو ہے لیکن جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ نے اس معاملے کو ڈیل کیا آپ تو کیونکہ پاور کوریڈور کا اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان گورنمنٹ نے اس معاملے کو صحیح سے بھی کیا نہیں بلکل نہیں کیا بلکل نہیں کیا بلکہ ایک انسانی ٹریجیڈی کو ایک عالمی کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی آپ جو بتا رہے تھے بلکل اسی طرح ہوا کہ ان مظلوموں نے جن کے مرد مارے گئے تھے اور ان مردوں میں مجھے تو بہت ہی تکلیف ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ ایک نوجوان طالب علم تھا جو اپنے کنوے کا واحد مر تھا جو جو اس حالت میں تھا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں کے لیے رزق پیدا کر سکے رزق کلاش کر سکے اس غریب کو بھی ان اس خونی دستے میں شامل کیا گیا جس کو شہید کیا گیا لیکن حکومت پاکستان کا اس معاملے کے بعد جو رویہ رہا وہ افسوسناک اس لیے ہے کہ دیکھئے اگر مظلوموں کی طرف سے یہ غریات تھی ان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ اپنے شہیدوں کو اس وقت تک دخل نہیں کریں گے جب تک وزیر آزم خود ان کے پاس چل کر نہ آ جائیں اور ان کی دادرسی کریں وزیر آزم میں ان کی دادرسی کرنے میں پورا ایک ہفتہ ایک ہفتے زیادہ لے گیا تین تاریخ کو یہ ثانحہ ہوا ہے اور وہ کل آٹھ تاریخ کو وہاں تشریف لے گا یعنی تقریباً ایک ہفتہ ایک ہفتہ کیا جہاں تک وزیر آزم ہے وزیر آزم کا تو ایک وہ ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ صاحب وہ جو وزیر آزم ہے وہ بھی تین دن تک اپنی چھٹیاں دبائی میں گزارتے رہے اور وہ تین دن کے بعد وہاں پر تشریف لائے اس کے بعد وہ جو نیگوسیشن کے لیے لوگ آئے وہ میرے خاص سے نا گورنمنٹ نے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی سینڈ بوائز اور امینز جوب وہ ان کے انہوں نے جس طرح آکے بات چیت کی جو خبریں اس میں آئی ہیں وہ ایک ایک تحضیق کا پہلو بھی نکلتا ہے اس میں کہ مہاں بیٹھ کے ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو اتنے پیسے دینے آپ اتنے پیسے لے کے چلے جائے یا یہ کہ اس مزدور کی اتنی وہ تھی اب مختلف ضرائع سے تو مختلف خبریں آ رہی تھی میں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہیں پی بھی کہ گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ ایسی پریس کانفرنس کی ہو جو کہ انٹرنیشنلی یا سیولیز نیشنز میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے نمائن میں آکے پھر پورا بریف کرتے ہیں اس معاملے کو کیا رہا نہیں بلکل آپ آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں اگر آپ واقعات کے تسلسل کو دیکھیں تو شروع سے اس معاملے کو وہ جو کہتے ہیں سرکاری اسطلاح میں کہ مس ہنگل کیا گیا پہلی بات تو یہ کہ وزیر آزم جہاں جہاں تک میں نے تفصیلات پڑھی ہی وزیر آزم جانا چاہتے تھے اس واقعے کے فوراں بعد کوئٹا لیکن ان کی کابینہ کے عراقین نے ان کے مشیروں نے ان کو یہ غلط مشورہ دیا کہ آپ ابھی نہ جائیں اس لیے کہ وہاں خطرات ہیں بھائی وزیر آزم جب جاتا ہے تو وہ کوئی اس طرح تو نہیں چلا جاتا ہے اس طرح میں اور آپ جاتے ہیں اس جگہ پر وہ پورے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ چلتا ہے اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے باقاعدہ ویکنگ ہوتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے پورے علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے اور وہ غریب جو اپنے مرنے والوں کے جنازے لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا اس پوزیشن میں تھے کہ وہ وزیر آزم کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو سکتے وہ تو اس صورتحال میں تھے وہ جو فارسی کی کہاوت ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد غریب اپنے احتجاج کو اور کس طرح سے ریجسٹر کروا سکتا تھا وہ تو یہی کر سکتا تھا نا وہ اپنے وہ مرنے والوں کی جنازے رکھے بیٹھ جائے اور کہے کہ ہم ان کو اس وقت تک دفن نہیں کریں گے جب تک وزیر آزم ہماری فریاد سننے کے لیے ہماری ازاد رسی کی یہ نہیں آزاد ہے لیکن جو تفصیل میں نے پڑھی اس کا مطابق پہلے تو مشورہ دینے والے تھے وہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں اور شیخ رشید کا جو آپ پوری ان کی تاریخ میں تو جانتا ہوں آپ بھی یقینا جانتے ہوں گے کہ انہوں نے جس وزارت میں ہاتھ ڈالا ہے اس کا ستیہ ناس کیا تو پہلے تو وہ پہنچے پہلے تو وہ پہنچے کوئٹا اس کے بعد وزیر آزم کے دو مشیران ہیں جن کا تعلق اس مسلک سے ہے جس مسلک کے مرنے والے تھے جس مسلک کے ان کے لبائے کی تھے پھر ان دونوں حضرات کو بھیجا گیا انہوں نے وہاں مذاکرات کی اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ان مذاکرات کی کوئی تفصیل پڑھی ہے یا میں نے تو وہ ویڈیو دیکھا ہے ان سے وہ دونوں حضرات ان غریبوں سے جو جو اپنے اپنے سانہے کو لے بیٹھے ہوئے تھے جن پر پہاڑ ٹھوٹے تھے ان سے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم آپ کی مدد کریں گے تو اس کے عوض میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا آپ سوچئے میں تو حیران ہوں ان لوگوں کی ذہنیت پر جو ایک علمیہ میں اپنے لیے سیاسی فائدہ دون رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ آپ اس کو یوں کہے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عمران خان سے امیدیں اس لیے لگائی ہوئی تھی کہ کل تک یا دوہزار گیارہ میں یا دوہزار تیرہ میں جب عمران خان اپوزیشن میں ہوتے تھے تو عمران خان وہاں گئے تھے اور وہاں جا کے جو انہوں نے باتیں کیے تھیں مثلا انہوں نے جیسے یہ کہا تھا کہ صاحب جب میری حکومت آ جائے گی تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا یا انہوں نے اس وقت ڈیمینڈ کی تھی کہ جو پرویشن گورنمنٹ ہے وہ ریزائن کر دے تو اس وقت جو انہوں نے حمدردی کے جذبات وہاں پہ کیے تھے اس کی وجہ سے جو مظلوم وہاں بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ریلیٹ کر لیا تھا لیکن اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ صاحب جب ہمارے ہاں کے لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ دوسری طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صاحب ایک جگہ میں نے پڑھا تھا بہت اچھا دیکھا تھا اس نے کہ صاحب یہ جو مسند شاہی ہوتی ہے اس کے عموماً چار پائے ہوتے ہیں اور جو شخص اس مسند شاہی پہ بیٹھتا ہے وہ خود بھی چپایا ہو جاتا ہے تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اب تو اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک امید لگائی تھی جو ہر مظلوم کو اور پھر دیکھنا وزیراعظم جو ہوتا ہے اس کی فادرلی فیگر ہوتی ہے اپنے عوام لوگوں کے لیے تو انہوں نے اب اس کو آپ نے زد پہ یا انا پہ جس طرح اس کو کیا یا کچھ تھیں جیسے میں پہلے دن سے سناتا ہے جیسے آپ نے اشارت فرمایا کہ جی لوگ ان کو بحث کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ سامنے نہیں آتا کہ صاحب اس میں بحث کی کیا بات ہے ابھی ہم نے دیکھا پچھلے جنہوں نے نیوزیلینڈ میں اگامہ ہوا تھا تو نیوزیلینڈ کی پرائی میسٹر جو ہے وہ فوراں وہاں پہنچی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو گلے لگایا جی پرائی میسٹر صاحب جو ہے کہ وہ جب اختدار میں آ گئے ہیں تو وہ کیا ایک مختلف سوچ کے حامل ہو گئے ہیں یا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے نہیں یہ پاکستان میں خاص طور پر ہوتا ہے اور مجھے وہی پارسی کی ایک اور کہاواتی آدھا رہی ہے کہ ہر کے در کان نمک رخ نمک شد جو بھی اس کان میں پہنچتا ہے نمک کی وہ نمک ہو جاتا ہے نمک ہو جاتا ہے یہ جو مسند شاہی کا ایک اجاز اس کو کہا جاتا ہے بلکہ میں کہوں گا اجاز کو نہیں بلکہ یہ زہر ہے جو حکمرہ کے رگو پہ میں سرائط کر جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو خدای مخلوق سمجھن جاتا ہے آپ نے جسندہ آرڈرن کی مثال دی جسندہ وزیر آدم نیوزیلنڈ کی جنہوں نے نہ صرف نیوزیلنڈ کے مسلمانوں کے اور اپنے دوسرے باشندوں کے دل جیتی ہے بلکہ پوری دنیا نے ان کی واہوا کی ان کے لیے دادو تحسین کے کلمات کہے جس طرح سے جس خوش اسلوبی سے انہوں نے اس تشدگ کے باقعی کے بعد اپنے ملک کے سیاسی حالات پر قابو کہہ تھا دیکھئے لیڈر جو چاہے صدر ہو چاہے وزیر آدم ہو اس کی حتمی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جو آپ اسلامی تاریخوں میں اور اسلامی معاشروں میں بہت زیادہ دعایا جاتا ہے خلیفہ راشد کا ایک قول کہ اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی مرتا ہے تو میں میرے اوپر اس کی ذمہ داری آئین ہوتی ہے وہ وزیر آدم پاکستان کا یہ کہنا ہے انہوں نے کیوں کان دھرے اپنے مشیروں کی اور وزیروں کی صلاح پر کہ وہ انتظار کریں وہ امین نہ جائیں ان کی تو ذمہ داری تھی کہ فوری جہاز میں بیٹھتے اور کوئٹہ جاتے اور ان مظلوموں کی ذات رسی کرتے نہ صرف یہ کہ ان کے رسٹے ہوئے زخموں سے خون دھم جاتا بلکہ قوم کو یہ احساس ہوتا کہ ہماری قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے جو عوام کا دکھ درد محسوس کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی وزیر آدم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مرنے والوں کے جو مخصان ہوا ہے اس کو پورا کر سکے جس کا کوئی رشتدار مارا گیا ہو کوئی بیٹا مارا گیا ہو کوئی شہر مارا گیا ہو اس کا دکھ اس کا اپنا دکھ ہے اس دکھ کو آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن لیکن اگر کوئی سربراہ مملکت کوئی سربراہ حکومت ایسے وقت میں جا کے چند الفاظ پرسے کے عدا کرتا ہے ان سے تازیت کرتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے تو اس سے نفسیاتی اثر ہوتا ہے اب آپ دیکھا یہاں پر ابھی پچھلے دن میں واقعہ ہوا کہ ایک وزیر ریل میں فوراں اس تیفہ دیتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا اس سے دیکن ذمہ داری آپ کو قبول کرنی چاہیے پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو وہ مظلوم بیٹھے تھے وہ مظلوموں کو وہ پیسے کے لیے نہیں بیٹھے تھے وہ صرف صرف ہمدردی کے لیے بیٹھے تھے وہ ان کا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا نہیں تھا اب اگر پرائی میل کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ انتہائی ترمیق تھے انتہائی ویسا ہے اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر یہ لوگ وہاں پہ دو طرح کے لوگ بیٹھے تھے ایک وہ مظلوم کہ جو اپنے ورسہ کو لے کے بیٹھے تھے دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے انتظام کیا ہے یقیناً مظلوم جو تھے وہ ان کی کیا حیثیت کے ساتھ وہ پرائی میسٹر کو چیلنج بھی کریں بلیک میل کرنا کمزور بشارہ کیسے بھی بلیک میل کریں گا کرامت بھئی یہاں میں آپ کو عزاہ سے دیر کے لیے روکوں گا اس لیے کہ ہمارے پروڈیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سوڑا سا بریک لینا ہے تو ہم چھوٹا سا بریک لیکن ناظرین ابھی آتے ہیں آپ کہیں جائیے گا نہیں بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی بس ہم گئے اور سیکنس میں واپس آئے موسیقی موسیقی کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا موسیقی موسیقی ہم آپ کو اپنے پروڈیسر رامے میں بریک کے بعد خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم کرامت بھائی سے ان کے خیالات معلوم کر رہے تھے موسیقی 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 وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی جان و مال کی سلامتی کی حکومت زمانت دے اور دنیا میں ہر حکومت کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہاں شاہی کا نظام ہے یا صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے ہر حکومت کی اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والوں کے جان و مال کی حفاظت کرے اچھا اب اس معاملے میں ایک اور ٹویسٹ دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گیارہ لوگ بڑے ہیں ان میں سے آٹھ تو افغانستان کے شہری ہیں چلیے میں مان لیتا ہوں کہ وہ افغانستان کے شہری ہیں لیکن کیا پاکستان کی حدود میں رہنے والے افغانوں کی یا کسی اور ملک کے باشندوں کی جان و مال کی سلامتی کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر آئید نہیں ہوتی آپ ایک طویل عرصے سے افغانستان کے جنگ کو شروع ہوئے ہوئے آج چالیس ورد سے زیادہ ہو گئے ہیں آج بھی آپ کے ملک میں سنبھائی سرد میں دوسرے علاقوں میں تقریباً بیس لاکھ افغان مہاجریم آج بھی بسے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے تو یہ کہنا کہ وہ ان میں سے آٹھ افغان شہری ہیں تو کیا افغانستان کو آپ یہ ذمہ داری سوپنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی حضور میں آ کر اپنے باشندوں کی حفاظت کرے اگر ایسا ہوگا تو وہ تو پاکستان کی خدمتاری اور پاکستان کی حاکمیت کے خلاف بانے صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں مثلا ایک بات جو سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان میں جو ہیں سیکیورٹی داروں نے ہر طرح کی وہ وہاں پہ فاظتی تلابیر پر کر لی ہیں کہ جس میں وہ فینس لگانا بھی ہے پھر اس وہ سیکیورٹی پوسٹ چیکس بھی موجود ہیں ان چیکس کے اور اس سب کے باوجود کچھ پسندوں کا پڑوسی ملک سے آنا اور یہاں پہ یہ دندوناک حاصل کرنا اور پھر چلے جانا کیا یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے سوال یہ نشان نہیں بہت بڑا ہے بہت بڑا سوال یہ نشان ہیں دیکھیں بلوچستان کی صورتحال تو ایک طویل عرصے سے انتہائی ناغفتہ بے رہی ہے اس حوالے سے یہ سلامتی کے حوالے سے اور حکومت کو وہاں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بلوچستان آپ اندھیں جغرافیے پر ایک نظر ڈالیے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا ایک تو یہ کہ آپ کا سمندری ساہے زیادہ تر اس کا تین چوتھائی حصہ بلوچستان میں ہے پھر یہ کہ بلوچستان میں وہ بندرگاہ ہے گوادر نام کی جو اس وقت نہ صرف ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے بلکہ پوری دنیا کی نظروں اس پر لگی ہوئی ہیں اور اس کی تفصیل میں اگر ہم اگر برخواہ سے اس پروگرام میں جانے کی تو حیثیت نہیں ہے کوئی سکت نہیں ہے لیکن اس موضوع پر ہم ایک الہیدہ پروگرام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اندالہ نہیں ہے کہ گوادر اس وقت دنیا بھرتے لیے اس وجہ سے اور ان ازباب کی بنا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا پھر یہ کہ بلوچستان کی آبادی کم ہے بلوچستان میں ایک بدترین قسم کا سرداری نظام ہے جہاں جمہور کی آواز کو دبانا ایک تاریخی ورصہ سمجھے رہا ہے تو ان تمام عوامل کی بنیاد پر بلوچستان کو اچوجی توجہ کا آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جیسے یہ دھٹنا ہوا دو تین باتیں اس دہنے کے بارے میں پہلی یہ کہ ہمیشہ جب یہ اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ ایک خاص کمیونٹی پر کیوں ہوتا ہے یہ کہ دیکھنا آپ جیسے بلوچستان ہے وہاں پر مختلف لوگ رہتے ہیں لیکن یہ کہ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان ہزارہ کمیونٹی پر یہ سارے ظلم دائے جاتے ہیں اب جبکہ یہ کمیونٹی اتنی سیولائز ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ اپنے ان ظلموں کے اوپر اس نے کبھی کوئی متشدد مظاہرے کیے ہو توڑ پھوڑ کی ہو یہ تو بڑے پیسفول طریقے پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمیشہ انہی پہ جا کے جانب تانگ ٹوٹی ہے کہ انہی کو کیا رہا ہے دوسری چیز میں آپ سے اس میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اب میں نے دیکھا اس پورے دھرنے میں بلوچستان کی جو لیڈرشپ تھی وہ نہیں آئی مطلب جس میں بہت سار بلوچی لیڈرز موجود ہیں سردار موجود ہیں سوائے وزیراعلا کا تو کیونکہ ذمہ داری ہے وہ آئے دوسرے نہیں ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب یہ کمیونٹی کو دو طرف سے یہ سیڈویج بن رہی ہے ایک طرف سے یہ تشدد والے اور پھر دوسری طرف سے وہ لوکل جو ہیں وہ ان کے اگنسٹ ہیں یا دیکھیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تاریخی پسمندر دیکھنا پڑے گا تاریخ کے حوالے سے اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ آج سے نہیں بلکہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان ایک طرح سے مسالک کی جنگ کے لیے اکھاڑا بنا ہوا ہے آپ کو معلوم ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں تھی مسلمانوں میں جو شیعہ مسلک کی ترجمانی کرتی ہو جب سے ایران کے انقلاب کے بعد سب سے زیادہ جو پریشانی ہوئی وہ ان ممالک کو ہوئی جو اپنے مسلک کو اپنے اپنے نظریات کو ترویش دینا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایران کا انقلاب ان کے لیے خطرہ بن سکتا بے شک تو پاکستان میں تو ایک عرصے سے مسالک کی جنگ جاری ہے اس واقعے کو بھی فرقہ وارانہ روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے صرف اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہزارہ بچارے غریب مسلوم ان کی نہ تو کوئی سیاسی حیثیت ہے نہ ان کا کوئی سیاسی اقت کاٹھ ہے نہ وہ اس صورت میں ہے کہ پاکستان کی سیاسی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر وہ اپنی کوئی مہر سب کر سکیں یا کسی طرح سے اس کو متاثر کر سکیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کیلئے آسان حدف ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جاتا اور پھر دہشت گردوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ حکومت ان غریبوں کی جان و مال کی سلامتی دینے کے معاملے میں کوئی زیادہ سنجیقی کا مظاہرہ کرتی نظر نہیں آتی بلکہ آپ نے صحیح کر میں مثلا آپ کے بات سے تو بہت زیادہ متفق ہوں کہ لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ مختلف ادوار میں بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو یا آپ یوں کہہ لیں کہ پورے ورلڈ میں مثلا بلک جو لائف ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور مسلم لائف جو ہے اس کی سب سے زیرو ویلیو ہے جب اس میں آتے ہیں تو پاکستان جیسی جگہ پہ اس خاص فرقے کو اس خاص سیکٹ کو مارنا جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی مشکل کی بات نہیں سمجھا جاتا ہے کہ جس میں کیا جائے جبکہ یہ فرقہ مسلسل اس تمام اس طرح کی درندگی میں شامل ہے اس پہ میں اب جو ابھی پچھلے دنوں جو کلیم ہوا ہے وہ اس کو کلیم کیا ہے دائش نے حساب جو ہے اس سارے پیچھے سارے پیچھے دائش ہے میں اپنے ناظرین کے لیے ذرا سا بتاتا چلوں کہ دائش جو ہے اس کو آئی ایس آئی ایس کھا جاتا ہے اسلامی اسٹیٹ آف عراق سیریہ اور یہ کوئی دوہزار تین کے اشنے میں دوہزار تین کے قریب جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا مختلف طاقتوں کی ویسے مختلف جو قوت ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے اس کو بنایا تھا اور ان کا جو سب سے بروٹل لیڈر گزرا ہے وہ تا ابو بکر البغدادی تو اگر یہ دیکھیں کلامت بھائی یہ جو دائش ہے یہ تو ایک وقت میں ختم ہو رہی تھی اب یہ دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اور میں تو یہ خبر یہ بھی پڑی تھی بہت زمانے پہلے کہ جب اس کو سیریہ میں اور عراق میں جب اس کی پڑائی ہوئی تو اس کو وہاں سے زبردستی لا کے اس ٹائنگل پہ رکھا گیا اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پاکستان ایران اگرمانستان کی بانڈری جو ہیں جو ان کی سردیں ملتی ہیں تو کیا یہ پھر دائش جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اس لیے کہ پین تاریخ کو ہی اگر آپ نے دوبارہ پڑا ہوگا تو نائجر کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا جس میں سو آدمی مرے تھے اس کو بھی دائش نے کلیم کیا ہے کہ وہ انہوں نے کیا تھا دائش دوبارہ اٹھا گیا جہاں یقینا وہ دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا کہ سیریا سے تقریباً دائش کو ختم کر دیا گیا ہے عراق عراق سے دائش کا صفحہ کر دیا گیا ہے پاکستان اب ان کے لئے پھر کوئی لگز میں دوراتا ہوں پاکستان ایزا صافٹ آرنٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان کے صوبے میں دنیا بھر کی دلچسپی اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ بلوچستان اس وقت ایک طرح سے مہور بنا ہوا ایک مرکز بنا ہوا ہے جہاں پر ہمارے خطے کی سیاسی اثرات بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بن الاقوامی حالات سے بھی یہ ہمارا علاقہ متاثر ہو رہا ہے بلوچستان ایران کے ساتھ تو آپ اس کے سرادے ملتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایران اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے لیے آج سے نہیں بلکہ برسوں سے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے دوسری طرف جب سے چین اور پاکستان نے اس منصوبے کو شروع کیا ہے جیسے سی پیک کہا جاتا ہے اور جس کے تحت پاکستان چین کے ساتھ سادھی تعاون میں شامل ہے اور گوادر کی بندرگاہ خاص طور پر چینیوں نے اس کو وہاں پہ بہت تعمیراتی کام کیا ہے اور وہ چین کے لیے سودمن یوں ہے کہ گوادر سے چین کی سرد تک زمینی راستے سے چینی سامان کی حمل و نقل ہو سکتی ہے چین کو جو فوائد ہوں گے اور چین کے ساتھ پاکستان کو فوائد ہوں گے تو اس وجہ سے پاکستان اور چین دونوں دنیا کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں چین امریکہ کے لیے امریکہ ایک طرح سے چین کو اپنا حریف سمجھتا ہے عالمی سطح پر ہمارے خطے میں ہندوستان پاکستان کا ظاہر ہے کہ پرانا دشمن ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان معاشی طور پر یا سماجی طور پر ترکی کرے تو اس کی تمام تر کوشش اس حضب پر ہے کہ سی پیک کو ناکام کر دیا جائے حلوستان کو اگر خلقشار کی صورت حال میں رکھ سکتے ہیں تو اسے بڑا ان کے لئے ان کے عدف کو حاصل کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتے لیکن کرامت بھائی یہ جو سی پیک ہے سی پیک تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ دیروں کی پیداوار ہے آپ اس کو ٹھیک پانچ سات سال کی لیکن جہاں تک یہ پاکستان میں دہشت گردی ہے یا ایک مختلف طبخہ فکر یا مختلف طبخہ سیک وہ جو ہے اس کو مارنے کے حالات چل رہے ہیں یہ تو میرے خاص سے اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو یہ 85-86 سے میں مسلسل سن رہا ہوں کہ ایک فرقے آپٹرز کو مسلسل مارا جا رہا ہے اور یہ اب ٹھیک ہے جب APS کا واقعہ ہوا ہے اور ہمارے بچوں کو شہید گیا تو بات تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اس پر رک گیا تھا تھوڑا سا کنٹرول ہوا تھا لیکن اب پھر دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہماری پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں ان کو بھی لوگ کو شہید کیا جا رہا ہے اب پچھلے دنوں گرستان میں بھی حملہ ہوا جس میں ہمارے ساٹھ ایسی کے ایل کار مارے گئے پھر یہ ہیں اور چاہتی ہیں پاکستان میں اس طرح کے معاملات جو فرقہ ورانہ تو نہیں کہوں لیکن کیونکہ ایک ہی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہے تو وہ کمیونٹی والے فیل کرتے ہیں جو جو لیفٹ اوٹ رہے ہیں جی نہیں آپ فرقہ ورانہ انگل کو نظر دار نہیں کر بہت آسانی سے جذبات کو بھار سکتے ہیں اور ہماری تاریخ قواہ ہے جب سے میں جو ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو ایران کے انقلاب کی طرف جانا پڑے گا اس لئے کہ اس کی دور وہیں سے ملتی ہے اس کا سرہ وہیں سے ملتا ہے کہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں نام لینے انقلاب کے اثرات ان کے ممالک تک پہنچ جائیں گے ایران میں عوامی انقلاب آیا ایران ایران کا انقلاب وہ ہے جس نے جمہوریت کو فروغ دیا لیکن میں داد دیتا ہوں ایران کی کہ انقلاب کے بعد سے آج تک حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں صورت جنگ رہی ہو یا صورت امن رہی ہو وہاں پر صدارتی اور پارلیوانی انتخاب ہمیشہ وقت پر ہوتے آئے تو یہ صورت حال ان ممالک کے جیئے بہت تشویشناک تھی جہاں پر بارشاہت ہے جہاں پر سلطانی جنہور نہیں ہے بلکہ سلطانی صرف چند ہاتھوں تک محدود ہے ایسے ممالک بھی ہیں جن کا نام ہی خاندان کے نام پر ہے بلکہ سلطانی ممالک ایران کے انقلاب کو اور وہ اثرات جو اس انقلاب سے سماجی اور معاشرتی اور معاشی مرتب ہوئے ہیں وہ ان کے لئے بہت ایک درہ سے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں بلکہ تو اپنے ممالک کو تو انہوں نے جب آواز دبانا بہت آسان ہے وہ انہوں نے اپنا شکنجہ رکھا ہوا حالانکہ اب ان کی دیواروں میں بھی درارے پڑ رہی ہیں اور وہ درارے اب بڑھتے بڑھتے شگاب ہو رہے ہیں لیکن ان کے لئے پاکستان بہت اس ادوار سے انتہائی آئیڈیل جگہ تھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے لیکن شیاب 30-30 فیصد ہیں پاکستان میں مصادق کو لڑانا بہت آسان کرامت بھائی یہ آپ نے بڑا اچھا ڈسکیشن رہا ایک اور یہ جاتے جاتے بس ایک آخری سوال آپ سے اور کٹا جاؤ کہ یہ جو عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر آزم لیٹ آئے اور اس سنے میں کچھ بدمسگی بھی سوری ہو گئی مختلف جگہ پہ ہوا آپ کیا خیال ہے کہ کیا اس واقعے کے بعد سے عمران خان صاحب کی پاکستان میں کچھ کم ہونے والی ہے یقینا یقینا ان کی مقبولیت اکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو بڑا مظاہرہ ہوا وہ دھرنے دیئے گئے ہیں وہ کراچی میں دیئے گئے میں پڑھ رہا تھا ڈان میں انتالیس انتالیس مختلف جگہوں پر شہر میں دھرنے دیئے گئے جس سے پورا نظام شہر مخلود ہو کے رہ گیا تو حکومت کے لیے یہ ایک ویک اپ کون تھی حکومت کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی حکومت اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ عوام کو اپنے ساتھ لے جنگوریت جنگوریت رہنی چاہیے باشا ات میں بدلی نہیں چاہیے بہت شکریہ اکرامت بھائی آپ کے ساتھ بہت اچھی گفت رہی اور میں تہہی اس سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس پرغام میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں یقیناً ہم آپ کے خیالات سے اور آپ جو نیوز انالیسز ہے اس سے مستفیز ہوتے رہیں گے ناظرین اکرام بہت اچھی بہت جائش نہیں رہی ہے اور ہمیں اپنے پرغام کو ختم کرنا ہے اکرامت بھائی آپ کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اس وقت اپنے conclusion مارگ دینا چاہتے ہیں جی میں صرف یہ کہوں گا اپنے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے کہ وہ ہمیشہ حکومت سے اور اپنے نظام سے بہتری کی توقع رکھیں ٹھیک ہے اس طرح کہ ہاتھ ساتھ تکلیف دے ہوتے ہیں جن کو صدمہ بھی پہنچاتے ہیں روحانی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں اپنے اپنی ذات پر اپنے اپنے نظام پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے کہ اپنی جرستگی خود کر سکھیں دعا کے ساتھ کہ انشاء اللہ جقین ہے کہ تھوڑی بہت اللہ بھی مدد کرے گا اور یہ کہ ان کے درجات ہیں کیونکہ شہید تبھی نہیں مرتا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے تو ان کے درجات انشاء اللہ بلندی درجات ہوں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور مترک کیجئے گا مطابق ان کو ڈھالے اور ان کو کریں جاتے جاتے بس میں سے بھی اتنا ہی سا کہ کوویڈ ابھی گیا نہیں ہے اس کی اتیاد کریں پریوینشن is بیٹر دن کیو پریوینشن وی ہے اس سوشل ڈسٹنسی اپنے اپنے جیز ملک میں رہتے وہاں کے اپنے ملک کو فالو کیجئے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اسی وقت اسی ٹائپ ملخات رہے گی اپنے میزمان کرامت غوریسوں کو اور انور نقوی کو اجازت دیجئے خدا حافظ ملخات